اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج حملے کا مقدمہ سیول لائنز میں ترج کر لیا گیا ہے دہشک گردی، قتل، اقدام قتل، پولیس مقابلہ اور دیگر دفاع شامل جبکہ حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی تاریخ روڈ سے خریدنے کا بھی انکشاف ہوا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے حملے کا مقدمہ کانٹر ترریزم سیول لائنز میں درج کیا گیا ہے دہشک گردی، قتل، اقدام قتل، پولیس مقابلہ اور دیگر دفاع شامل دہشک گردی کے واقعے کا مقدمہ س ایچو میٹھا در کی مدیت میں درج کیا گیا ہے ایف آئی ای کانٹر ترریزم ڈپارٹمنٹ سیول لائنز میں درج کیا گیا ہے یہ مقدمہ ایف آئی ای آر کانٹر ترریزم ڈپارٹمنٹ سیول لائنز میں درج کی گئی ہے ریپورٹ میں ایکسپلوزیو ایکٹ اور سندھ آرمز ایکٹ کی دفاعات بھی شامل کی گئی ہیں دوسری جانب پاکستان سوک ایکسچینج حملے کی تفتیش میں مزید اہم پشرفت ہوئی ہے حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی تاریخ روٹ کے قریب سے خریدے جانے کا انکشاف بھی ہوا ہے ہلاک ہونے والے دہشتگرد سلمان نے گاڑی تیرہ ہلاک روپے میں خریدی جو سی پی ایل سی سے کلیر ہے دہشتگرد ممکنہ طور پر زلہ سنٹرل سے حملہ کرنے آئے تھے پاکستان سوک ایکسچینج پر حملے سے متعلق بم ڈسپسل سکوٹ نے اپنی ریپورٹ تیار کر لی ہے جائے وقوعہ سے انتالیس رائیفل گرینیڈ بنامت ہوئے ہیں دہشتگرد ایک آٹوماتک لانچر بھی ساتھ لائے ملزمان سے ملنے والے پندرہ روسی ساختہ دستی بم بھی ناکارہ بنا دئیے گئے ہیں مارے گئے دہشتگردوں سے دس امریکی گرینیڈ بھی برامت ہوئے ہیں بزرشتہ روز کراچی میں پاکستان سوک ایکسچینج پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام بناتے ہوئے چاروں دہشتگرد آٹھ منٹ میں ہلاک کر دئیے گئے تھے مقابلے کے دوران سب انسپیکٹر پولیس تین سیکیورٹی گارڈ شہید جبکہ تین پولیس ہیلکار، ایک سیکیورٹی گارڈ اور دو شہری زخمی ہوئے تھے کلدن تنظیم بلوجستان لیبریشن آرمی نے حملے کی ذمہ داری قبول کی